اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان غازہ اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ سے سمبندیت کچھ نئے اپ ڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایران اسرائیل پر جو حملہ کرنے والا ہے اس کو لے کر کیا ڈبلپمنٹ ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آج ہی کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بیٹی رات ہزباللہ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے الگ الگ حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں بہت بڑی تباہی مچی ہے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے پہلی خبر آپ کی سکرین پر یہ رہی گلوب آئی نیوز نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکہ کو یہ سندیج بھیجا ہے کہ اس ہفتے کی لاسٹ میں جنگ بندی کو لے کر جو میٹنگ ہونے والی تھی جو باتچیت ہونے والی تھی اس کو حماس کی طرف سے رد کر دیا گیا ہے حماس کے لڑاکوں نے کہا ہے کہ اب جنگ بندی پر کوئی بھی باتچیت نہیں ہوگی کیونکہ لگتر امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کی میٹنگ فکس کرانے کے بعد میں اسرائیل کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ جاؤ نرسنگھار کرو مطلب دباؤ بنا کر جبرن حماس کے لڑاکوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں جبرن فلسطین کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر ایک کے بعد ایک لگتار حماس کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کو لے کر اب ہم کوئی بھی میٹنگ نہیں کریں گے کوئی بھی باتچیت نہیں کریں گے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب جب امریکہ نے جنگ بندی کی بات کی ہے تب تک لگتار امریکہ کی طرف سے اسرائیل سے کوئی نہ کوئی ایسا کانٹ کرایا گیا ہے کوئی نہ کوئی ایسا حملہ کرایا گیا ہے جس کے بعد یا تو حماس کے کمانڈر شہیدوں ہیں مارے گئے ہیں یا پھر حزباللہ کے کمانڈر ایک کے بعد ایک لگتار وہاں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور انہی حملوں کو دیکھتے ہوئے لگتار حماس کی طرف سے یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں ابھی حالی میں اسماعیل حنیہ کا قتل بھی ایران کے اندر کرایا گیا ہے اس سے پہلے ایران کے جو راست پتی تھے ابراہیم رئیسی ان کے ہیلیکوپٹر کو کریش کرایا گیا تھا اس میں بھی کہیں نہ کہیں اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جنگ بندی پر کوئی بھی باتچیت نہیں ہوگی تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کے اندر آپ کو بتا دوں کہ بیتی رات جیسے ہی حزباللہ نے اسرائیل کو پر حملہ سٹارٹ کیا حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے الگ الگ حصوں میں تاب اور توڑ حملے کیے گئے پر رکھ دیا ہے کیونکہ روس کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ دس سے لے کر سولہ کے بیچ میں ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوگا اور جس طرح سے حزباللہ کے حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ایران بھی جلدی حملہ کرے گا خبر آپ کی سکرین پر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے ایرانی حملے کا ڈھر یہاں پر ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کے لوگ چاہتے ہیں سینس فائر ہو اسرائیل کے لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں بینجامین نتینیاؤں سے بار بار گوہا لگا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے لگتار ایران کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر بہت ہی گمبیر پریڈام بغتنے ہوں گے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے اندر ہائی الٹ پہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ بیتی رات ہزباللہ نے اسرائیل کے الگ الگ حصو پور نشانہ بنایا ہے ہزباللہ کی طرف سے روکٹ کا استعمال کیا گیا ہے کائیتوش روکٹ کا جس کی قیمت تین سو ڈولر ہے اور اس تین سو ڈولر کے روکٹ کو روکنے کے لیے امریکہ نے جو ائر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو مہیا کرایا ہے اس کی ایک میزائل کی قیمت تقریباً ایک لاکھ ڈولر ہے یعنی بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے امریکہ کو یہاں پر بھی اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ نے اپنا سارا جنگی زخیرہ اسرائیل پہنچا دیا ہے اس کے باوجود بھی اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے میں پوری طرح سے آسفل رہا ہے دوستو آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر لگتار اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ہوا ہے لیکن ایرانی فوجوں کے دوارہ جو سوچ رہے ہیں پردان کی گئی ہیں ایرانی فوجوں کے دوارہ جو بتایا گیا ہے جس طرح سے وہاں پر جنگ کی تیاری کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اس بار اسرائیل کو پر ہونے والا حملہ باقی حملوں سے کچھ الگ ہوگا اور اس بار ایران کا جو حملہ ہوگا وہ اسرائیل کو انتیم چرن تک یعنی انتیم سنسکار تک اس کے پہنچا دے گا تو فیلال یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نئے اپ ڈیٹ لے کر تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت